ناظرین یسو نام جو سب ناموں سے عالی ہے اور جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا اور خواہ جو زمین کے نیچے ہیں اس نام میں میں آپ سب کو سلام ارز کرنا چاہتا ہوں خداوند کا شکر ہو کہ آج مجھے یہاں آنے کا موقع ملا اور میں خصوصی طور پر نیشنل نیوز ٹی وی کا اور یہاں کے تمام عملے کا شک گزار ہوں جنہوں نے اس مقدس موقع پہ جب ہم خجوروں کا اتوار پام سنڈے میں آ رہے ہیں مجھے موقع فرہم کیا کہ خداوند کے زندہ پاک لام میں سے میں آپ کے ساتھ چند ایک باتیں شیئر کر سکوں تاکہ ہمارے ایمان کی مضبوطی ہو اور خداوند یسو مسیح میں ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو میرے عزیزوں جب ہم اس تہوار کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ خداوند یسو مسیح کی زمینی زندگی میں یہ واقعہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند کے زندہ پاک لام کے مطابق اس واقعہ کی پیشنگوئی ہمیں پرانے اہدنامہ میں ملتی ہے سو میں آپ کی رہنمائی کے لیے اپنی رہنمائی کے لیے ایک حوالہ پرانے مقدس میں سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں سو میرے ساتھ نکالیں پرانے اہدنامہ میں سے بزرگ زکریہ نبی کا صحیفہ اور اس کا نامہ باب اور اس کی نامی اور دسویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں ایک بار پھر حوالہ آپ کے سامنے بولنا چاہتا ہوں زکریہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ اور اس کا نامہ باب اور اس کی نامی اور دسویں آیت خداوند کے پاک لام میں یوں لکھا ہے اور یہ ہمارے خداوند خدا کی آواز ہے لکھا ہے آئے بنت سیون تو نہائیت شادمان ہو آئے دختر یرشلم خوب للکار کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے اور میں افراہیم سے رت اور یرشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑی جائے گی وہ قوموں کو صلح کا مزدہ دے گا اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فراد سے انتہائی زمین تک ہوگی خداوند کے پاک لام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میرے عزیزو یہاں پہ یہ جو خداوند یسو مسیح کا شہانہ داخلہ ہے یرشلم میں جو کہ ہم خصوصی طور پر چار حوالہ جات جو کہ نئے اہدنامہ میں ہیں جس میں جس کا ذکر ہے اس کو پڑھتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح یرشلم میں شہانہ طور پر یعنی ایک بادشاہ کے روپ میں ایک بادشاہ کے طور پر داخل ہوتا ہے اور یہ حوالہ جات ہمیں متی رسول کی انجیل اس کے اکیسویں باب کی پہلی سے گیارویں آیت پھر مقدس مرکس بھی اس بات کا بیان کرتا ہے اور یہ گیارویں باب کی پہلی دس آیات میں ہے اور پھر مقدس لوکا اس کا بیان لوکا انیسویں باب کی انتیسویں آیت سے لے کے چوالیسویں آیت میں اور پھر یہنہ رسول بارویں باب کی بارویں آیت سے لے کر اس کی انیسویں آیت تک کرتا ہے یہودی کلنڈر کے بطابق یہ واقعہ جو ہے وہ عید فسا کے آنے سے پہلے ہوا عید فسا جو کہ شاید آپ جانتے ہیں اور بہ خوبی جانتے ہوں گے اور جاننا چاہیے کہ ایک ایسا تہوار تھا جس میں یہودی لوگ دور و نزدیک سے یرشلم میں عید منانے کے لیے آتے تھے اور جب ہم یہنہ کی انجیل خصوصی طور پر پڑھتے ہیں اور اس کے بارویں باب کو تو وہ اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ یہودیوں کی جو عید تھی وہ نزدیک تھی بلکہ چھے دن اس کے باقی تھے آئیے ذرا میرے ساتھ اس کو دیکھیں یہنہ کی انجیل اور اس کا بارویں باب اور اس میں ہمیں اس کا ذکر آتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہی یہ واقعہ ہوا اور بارویں باب میں یہنہ رسول فرماتے ہیں پھر یسو فسا سے چھے روز پہلے بیتنیاں میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسو نے مردوں میں سے جلایا تھا سو اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ آگے جب ہم اس حوالے کو پڑھتے چاہتے ہیں تو خدا مند یسو مسیح بیتنیاں سے یرشلم کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے سو اگر ہم اس تاریخی سیٹ اپ کو اس دن کو خاص طور پر یاد کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس دور میں یعنی جس وقت خدا مند یسو مسیح اس دنیا پہ موجود تھے تقریباً یرشلم کی عبادی چالیس ہزار کی تھی لیکن جب عید فسا آتی تھی تو دور و نزدیک سے چونکہ یہ یہودیوں کا ایک ایسا تہوار تھا ایک ایسی عید تھی جس پہ وہ ضرور شامل ہونا چاہتے تھے کیونکہ ان کے مذہبی فرائز میں اس عید کو یرشلم میں آ کر منانا ایک فرض کے طور پر تھا تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً دو لاکھ سے زیادہ اور لوگ اس وقت میں وہاں پہ آ موجود ہوتے تھے سو اگر دیکھا جائے تو جب خدا مند یسو مسیح کو ویلکم کرنے کے لیے اور خدا مند یسو مسیح کو وہاں پہ استقبال کے طور پر آنے والے جو یہودی ہیں جو لوگ ہیں ان کی تعداد کی کوئی انتہا نہیں ہے اور خصوصی طور پر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو حکومت اس وقت کی تھی وہ پیورلی یہودی حکومت نہیں تھی بلکہ رومی یہودیوں پر حکومت کر رہے تھے اور یہودی چونکہ رومیوں کے انڈر تھے اور وہ ان پہ ترہ ترہ کے ظلم برپا کرتے تھے اور یہ ایک لمبی تاریخ چلی آ رہی تھی تو وہ ایک بادشاہ کے منتظر تھے وہ ایک ایسا بادشاہ چاہتے تھے جو انہیں رومیوں کے چنگل سے ازاد کرے اور اس سے پہلے بھی جب یہودی لوگ دوسری قوموں کے زیر سایہ آ جاتے تھے تو وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جب خداوند یسو مسیح اس طور پر شہانہ طور پر یرشلہ میں داخل ہوتے ہیں اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں یقیناً رومی حکومت بھی اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی یہودی لوگ فقی اور فریسی کہن وہ تو پریشان ہوئے لیکن یہ لوگ بھی اس وقت بہت پریشان تھے سو عزیزو میں آپ کو اس بات کی طرف بھی لانا چاہتا ہوں کہ کیوں اس شہر کی جس شہر میں خداوند یسو مسیح داخل ہو رہا ہے اور اس وقت کی اہمیت یہودیوں کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے ہے یرشلم ایک ایسا شہر ہے جس کو دعود بادشاہ نے عباد کیا اور یہ اس وقت بھی یعنی تاریخ کے اس دور میں بھی یہ شہر بڑی اہمیت کا حامل ہے میں عام طور پر کہتا ہوں کہ تین ابراہامی ایمان کے مذہبی لوگ یہاں پہ دنیا میں بستے ہیں ایک تو یہودی ہیں جو ابراہام کی نسل سے اپنے آپ کو کہتے اور اپنا باپ کہتے ہیں اور ہم جو مسیح ہیں ہم بھی ہمیں بھی اس شہر سے اس لحاظ سے محبت ہے کیونکہ ہمارا تعلق بھی ابراہامی فرقے سے اس طور پر آتا ہے کیونکہ ابراہام جو ہے وہ ایمانداروں کا باپ ہے اور اسلام پر ایمان رکھنے والے لوگ بھی چونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی یرشلم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو یہ ایک ایسا شہر تھا جو کہ بادشاہوں کا شہر تھا اور یہودی سلطنت جو تھی اس کے بادشاہ یرشلم میں رہتے تھے اگر شہر کے نام کے تعلق سے بات کی جائے تو اس شہر کا نام سلامتی کا شہر ہے یرشلم کا نام ہے سلامتی کا شہر تو اب ایک بادشاہ جب اس میں داخل ہو رہا ہے اور جو خداوند یسو مسیح ہے تو حقیقت میں وہ اس سارے عمل کو دکھانا چاہتا ہے جو کہ اس وقت میں تھا اور آئیے ذرا اس حوالے پہ بھی گوھر کریں کہ جب خداوند یسو مسیح کی آمد ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کا کیا رویہ ہے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں یہاں پہ لکھا ہے یہ ہنہ کی انجیل اس کا باروہ باب اور اس کی باروی آئیسی میں پڑھنا شروع کروں گا ذرا غور سے سنیں اور اس سارے واقعہ میں آپ خود بھی شامل ہوں کہ آپ بھی ان میں سے ایک شخص ہیں جو کہ اس جلوس میں اس مجمع میں شامل ہیں جو کہ خجور کی ڈالیا لے کے خداونی یسو مسیح کے استقبال میں ہیں لکھا ہے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یرشلم میں آتا ہے خجور کی ڈالیا لیں اور اس کے استقبال کو پکارنے لگے کہ ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے جب یسو کو گدے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسا کہ لکھا ہے کہ آئے سیون کی بیٹی متدر دیکھ تیرا بادشاہ گدے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے اور اس کے شاگرد پہلے تو یہ بات نہ سمجھے لیکن جب یسو اپنے جلال کو پہنچا تو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی یعنی پرانے اہدنامے میں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے بلایا اور بردوں میں سے جلایا اسی سبب سے لوگ اس کا استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ موجزہ دکھایا ہے پس فریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا میرے عزیزو یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اور خدا منز یسو مسیح جب داخل ہوتے ہیں تو اس منظر میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ دو تین ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کھجوروں کے ذریعے استقبال کھجور جو ہے وہ یہودیوں کا ایک خاص نشان ہے جو کہ فتح مندی کو اور سلامتی کو امن کو ظاہر کرتا ہے تو جب وہ کھجوروں کو ہلا رہے تھے تو وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ بادشاہ فتح مند بادشاہ ہے اور یہ بادشاہ امن کا شہزادہ امن کا بادشاہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس دنیا میں امن لائے گا فتح لائے گا اور ہمیں نجات مل جائے گی میرے عزیزو اس شہر میں جو کہ سلامتی کا شہر ہے اس میں حقیقت میں اس بادشاہ کی ضرورت تھی لیکن یہودیوں کے نزدیک جیسے میں نے پہلے بیان کیا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس یسو کو جو کہ ان کے سامنے ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس طرح کا بادشاہ ہو بلکہ انہیں تو چاہیے تھا کہ طاقتور بادشاہ ایسا جو کہ رومیوں کو شکست دے اور ان سے انہیں نجات دے لیکن خداوند یہ سمسی امن کا شہزادہ ہے ایک اور جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ گوڑے پہ سوار ہو کر نہیں آ رہا جو بادشاہ فتح مندی حاصل کرتے تھے وہ گوڑے پہ سوار ہو کر آتے تھے اور ان کے پیچھے بہت بڑا جشن اس طور پر ہوتا تھا لیکن یہ لکھا ہے جیسے کہ پہلے پیشنگوئی کی گئی تھی کہ وہ گدے پہ سوار ہے یہ ایک امن کی نشانی ہے یہ ایک حلیمی کی نشانی ہے یہ وہ بادشاہ نہیں ہے جو کہ جنگ جو ہے بلکہ یہ وہ بادشاہ ہے جو امن کا بادشاہ ہے جو امن پیدا کرتا ہے اور وہ گوڑے پہ سوار ہو کر نہیں بلکہ گدے پہ سوار ہو کر آیا ہے اور یہ بلکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ ہم پرانے اہدناوے میں سلمان بادشاہ کو بھی علامتی طور پر اس طور پر داخل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں میرے عزیزوں اس کا ذکر جو ہم اس پورے حوالے میں پڑھتے ہیں جو خصوصی طور پر ہمیں ذکریہ بیان کرتا ہے وہ قابل غور ہے وہ لکھے ہے کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے جو ہم نے پہلے سنا آئے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو سیون جو ہے وہ دوسرا نام ہے یرشلم کا اور سیون اصل میں وہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پہ حیکل تعمیر ہوئی اور یہ شہر عباد ہے سو آئے بنت سیون بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی آئے بنت سیون یعنی یرشلم کی بیٹی اور یرشلم کی بیٹی جو ہے وہ اسرائیل ہے اور شادمان ہو آئے دخترِ یرشلم یعنی اسی بات کو دوسرے الفاظ میں جو رائٹر ہے یا خدا کا خادم ذکریہ نبی جو ہے وہ بیان کرتا ہے آئے دخترِ یرشلم خوب للکار اور وہاں پہ ہمیں للکار ملتی ہے جب وہ شور مچاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں ہوشانہ ہوشانہ میرے عزیزو بعض اوقات شاید ہوشانہ کو ہم کہتے ہیں ہیلیلویہ کے طور پر ہے یا مبارک کے طور پر ہے نہیں یہ ابرانی کے لفظ سے نکلا ہے لفظ اور جس میں اصل زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے نجات دے نجات دے سو یہ لوگ نجات کے لیے پکار رہے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو انہیں شاید رومیوں کے چنگل سے ازادی دے گا اور انہیں چھڑائے گا اور وہ بادشاہت کو قائم کرے گا اور یہودی بادشاہت امن کی بادشاہت قائم ہونے والی ہے لیکن حقیقت میں یہ بادشاہ حقیقی اور دائمی خوشی اور اتمنان دینے والا ہے جو گناہوں سے نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہی واحد ہستی ہے جو ہمیں گناہوں سے نجات دے سکتی ہے اور یہ جو الفاظ یہاں پہ ہمیں یہونہ کی انجیل اس کے باروے باب کی بارویں آیت میں ملتے ہیں یہ وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے یہ اگر ہم خصوصی طور پر ضبور نمبر ایک سو اٹھارہ پڑے اور اس کی پچیسویں اور چھبیسویں آیت کو پڑے تو یہ وہ الفاظ آیات بول رہے ہیں ان آیات کو وہ نارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے اس آیت کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں ضبور ایک سو اٹھارہ اور اس کی پچیسویں اور چھبیسویں آیت میں لکھا ہے آہ آئے خداوند خوشخالی بخش مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے آئے خداوند ہمیں نجات دے آئے خداوند ہمیں خوشخالی بخش آئے خداوند ہمیں نجات دے خوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے میرے عزیزو اس بات کو جاننا بھی ضروری ہے جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اسرائیل کا بادشاہ تو حقیقت میں اس کا جو دوسرا مطلب بنتا ہے وہ بادشاہ جو چھڑانے والا ہے وہ بادشاہ جو برکات لانے والا ہے وہ بادشاہ جو خوشحالی دینے والا ہے اور یقینا یہ ساری باتیں خداوند یسو مسیح پہ پوری ہوتی ہیں وہی خوشحالی دینے والا ہے وہی نجات دینے والا ہے وہی برکات دینے والا ہے لیکن یہ بادشاہ جس انداز سے داخل ہوتا ہے جس طریقے سے داخل ہوتا ہے اس میں نہ کوئی غرور ہے اس میں نہ کوئی ہاتھ میں تلوار ہے کہ میں ہوں جس نے فتح کیا ہے اس نے حقیقت میں سلیم پر اپنی جان دے کر میرے اور آپ کے لیے فتح حاصل کی اس کی فتح ابلیس کے خلاف ہے اس کی فتح شیطان کے خلاف ہے اس نے سلیم پر جان دے کر اس کو پورا کیا یہ واقعہ بڑا اہم واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس میں اس کا ذکر اور اس کی کتنی اہمیت ہے چاروں اناجیل چاروں اناجیل مطی رسول مقدس مرکس مقدس لوکا اور مقدس یہنہ اس کا بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح خداوند یسو مسیح شہانہ طور پر یعنی بادشاہوں کے طور پر بادشاہوں کے طور پر یرشلم میں داخل ہوتا ہے سلامتی کے شہر میں داخل ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ آئے بنت سیون تن حید شادمان ہو آئے دختر یرشلم خوب للکار کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے اور اس بادشاہ کی کیا خوبی ہے وہ صادق ہے وہ سچا ہے وہ صادق ہے میرے عزیزو پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں بہت دفعہ ایسے اپنے لیڈروں کے مطالق کچھ چیزیں سننے میں آئی جاتی ہیں کہ اس کو ڈس کالیفائیڈ کر دیا گیا ہے کیوں کیونکہ وہ صادق اور امین ثابت نہیں ہوا خدا ایسے بادشاہ کو لے کے آتا ہے جو کہ خداوند یسو مسیح کے روپ میں ہے جو کہ صادق ہے اور اس کے ہاتھ میں نجات ہے میں نے کہا کہ زکریہ نبی پانچ سو سال پہلے اس بات کا ذکر کر رہا تھا آج جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں پاکستان میں بد امنی ہے اور طاقت کو حاصل کرنے کے لیے جنگ جاری ہے اگر میں سمجتا ہوں مسیح کی تعلیم کو اپنا لیا جائے تو یہ ملک بھی امن کا ملک بن سکتا ہے یہ ملک خوشحالی کا ملک بن سکتا ہے اور اگر دنیا اس بادشاہ کو ویلکم کرتی ہے اپنے دلوں میں اس کو پنا لیتی ہے اس کی تعلیم حاصل کر لیتی ہے اس کی تعلیم کو اپنا زیور بنا لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمگیر امن قائم ہو سکتا ہے خدا کا خادم خدا کا بندہ یسایہ سات سو سال پہلے خدا ویسی مسیح کی بدائش سے سات سو سال پہلے بیان کہتا ہے کہ وہ امن کا شہزادہ ہے اگر امن لانا ہے تو وہ خدا ویسی مسیح نے لانا ہے یہ خجوروں کی ڈالیاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ بادشاہ امن کا بادشاہ ہے میرے عزیزوں ایک بات آخر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی نظر میں کسی شخص کی کوئی قدر ہو یا نہ ہو لیکن اس شخص کی قدر اس وقت بڑھ جائے گی جب اس کی زندگی میں یسو آ جائے گا اور یہ گدہ ہے شاید اس جانور سے اتنا زیادہ پیار نہیں کیا جاتا لیکن اس منظر پہ جائیں ذرا کہ جب یسو اس گدے پہ سوار ہو جاتا ہے تو اس گدے کے پاؤں کے نیچے کپڑے بچا دیے جاتے ہیں ڈالیاں ڈال دی جاتی ہیں اور یہ گدے کی شاید عزت نہیں ہے یسو مسیح کے وسیلے سے اسے وہ عزت مل رہی ہے آئیے ہم دعا کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لے کر آئیں اگر آپ سمجھتے دنیا میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے تو یسو بادشاہ جو نجات دینے والا ہے آپ کو یہ ہمت اور طاقت دے سکتا ہے کہ آپ وہ عزت پائیں جو کہ گدے کو اس وقت ملی جب یسو اس پہ سوار ہو گیا اپنے دلوں کو خداوند کے کلام کے لیے قبول کرنے کے لیے ضرور تیار کریں یہ واقعہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے اس واقعہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح فاتح ہے اور وہ امن کا شہزادہ ہے اور وہ امن کے ساتھ اس امن کے شہر میں سلامتی کے شہر میں داہر ہوا اور وہ مجھے اور آپ کو امن دینا چاہتا ہے دنیا میں امن لانا چاہتا ہے اگر آپ نے ابھی تک اپنی زندگی یسو کو نہیں دی تو آج اپنی زندگی یسو کو دیں اور اس امن کے شہزادے کو قبول کریں خداوند میں تمام سننے والوں کو جو اس دعا میں شامل ہیں برکت دینا چاہتا ہوں آئے خداوند اگر یہ اپنے دلوں کو کھولتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں آ اور ان کی زندگی کا بادشاہ بن اور یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تیری مرضی سے زندگی بسر کرے اور جب تو ان کی زندگی میں آئے گا تو ان کی عزت اس گدے سے کہیں زیادہ ہوگی جس کے پاؤں کے نیچے لوگوں نے کپڑے بچا دیئے اور جس کا استقبال کیا گیا کیونکہ اس پہ تو سوار تھا مسیح یسو کے نام سے مانتے ہیں آمین